عباس احمد سیف عباس اور درویش فیملی کے مرہومین کے لئے ایک سورہ فاتحہ گزارش بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا اب القاسم محمد وعلا اہل بیت تیبین الطاہرین المعسومین و لعنت اللہ علاء ادائهم مجمعین اما بعد فہو واسدق السادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علم آحد علیکم یا بنی آدم اللہ تابدو الشیطان انہو لکم عدو مبین وَعَنِعْبُدُونِ هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ سلوات بھیجے محمد والم سورہ یاسین کی دو آیات کی تلاوت کی گئی جن میں پروردگار عالم تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے یہ اہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی ہرگز عبادت نہ کرنا اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وَعَنِعْبُدُونِ اور صرف میری ہی عبادت کرنا اس لیے کہ اسی کا نام سرات مستقیم ہے اس آیتِ مبارکہ کے زیل میں امامت اور اطاعت کے موضوع پر آج تیسرا دن ہے جو معروضات پیش کیے جا رہے ہیں کل اور پرسوں جو معروضات پیش کیے گئے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کی تعلیم دو قسموں پر مشتمل ہیں جن میں سے ایک کا نام ہے اصول دین اور دوسرے کا نام ہے فروے دین اصول دین کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے انسان کے ایمان سے ہے اور فروے دین ان کا تعلق آمال سے ہے واجبات سے ہے اور اطاعتِ پروردگار سے ہے پہلے مرحلے میں یہ بتایا گیا کہ اصول دین اور فروے دین جو ایک درخت کی مثال کے ذریعے اسلام کو سمجھایا گیا اصول دین یعنی دین کی جڑے فروے دین یعنی دین کی شاخیں جس طرح درخت میں جڑے بھی ہوتی ہیں اور شاخیں بھی ہوتی ہیں اور دونوں کو ملا کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ درخت ہے اسی طرح سے اصول دین اور فروے دین کو ملا کر اگر کسی بندہ مومن کے اندر یہ دونوں کمالات پائے جاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مومن کامل ہے نہ فقط اصول دین کا نام اور نہ فقط فروے دین کا نام اور کل جس مرحلے تک ہم پہنچے تھے وہ تھا اصول دین کا پہلا عقیدہ یعنی توہید پروردگار اصول دین جو اقائد ہیں ان کی تعداد پانچ ہے اول توہید دوسرے عدل تیسرے نبوت چوتھے امامت اور پانچوے قیامت فروے دین اول نماز دوسرے روزہ تیسرے حج اور اس کے بعد گو کے بچوں کو فروے دین جو رٹائے جاتے ہیں یاد کرائے جاتے ہیں وہ دس بتائے جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ فروے دین فقط دس ہیں بلکہ ان کی اور بھی زیادہ قسمیں ہیں اور بھی زیادہ احکام شریعت ہیں وہ انشاءاللہ سنیں گے اور سنتے رہتے ہیں لیکن کل جو گفتگو ہماری ہوئی تھی وہ عقیدہ توہید سے متعلق تھی لیکن توہید کے بعد جو دوسرا عقیدہ ہے اس کو کہا جاتا ہے عدل عام جو عقائد ہیں وہ ہیں تین اور جو صاحبان ایمان کے عقائد ہیں وہ ہیں پانچ یعنی وہ تین کے ماننے والے ہیں اور آپ پانچ کے ماننے والے ہیں توہید ہے نبوت ہے اور قیامت یعنی تین عقید ہے اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ توہید اور اس کے بعد عدل یعنی توہید اور نبوت کے درمیان عدل ہے اور نبوت اور قیامت کے درمیان امامت یہ پانچ عقائد ہیں لیکن آج جو آپ کی خدمت میں معروضات پیش کرنا ہے ان کا تعلق عقیدہ عدل سے ہے کہ یہ عقیدہ عدل آخر مذہب اہل بیت میں کیوں ہیں اور اس پر اتنا زور کیوں ہیں عقیدہ عدل پر اتنا زور کیوں ہیں اور جب توہید یعنی خدا کو ایک مان لیا تو پھر عقیدہ عدل کی کیا ضرورت ہے جب خدا کو ایک مان لیا اس کو واحد و یتہ مان لیا لا شریک مان لیا قادر مطلق مان لیا خالق مان لیا رب مان لیا سب کچھ مان لیا تو اب اس عقیدہ عدل کی کیا ضرورت ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب خدا کو مان لیا تو اسی میں عقیدہ عدل بھی شامل ہو گیا توحید میں عقید عدل بھی آگیا لیکن بندہ پرور ایسی بات نہیں ہے کہ عقیدہ توحید میں عقیدہ عدل بھی شامل ہے اس لئے کہ عقیدہ توحید الگ عقیدہ ہے اور عقید عدل ایک الگ عقیدہ ہے توحید یعنی خدا کو ایک ماننا اور عدل یعنی وہ خدا جو ایک ہے وہ عادل ہے دونوں بالکل الگ الگ ہیں اور سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ عدل کے معنی کیا ہے عدل کسے کہتے ہیں خدا جو عادل ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کے معنی کیا ہے خدا عادل ہے یعنی خدا ہر وہ کام کرتا ہے جو صحیح ہے اچھا ہے اور ہر اس کام سے بچتا ہے ہر وہ کام نہیں کرتا جو برا ہے خدا ہر وہ کام کرتا ہے جو صحیح اچھا ہے اور ہر برے کام سے خدا بچا ہوا ہے کیونکہ ظلم بری چیز ہے اس لیے خدا کے اندر کیونکہ کوئی برا ہی نہیں پائی جاتی لہٰذا خدا ظالم نہیں ہے خدا عادل ہے قرآن مجید میں کتنے مقامات پر یہ اعلان ہوا ان اللہ یامرو بالعدل والحسان خدا ہمیں عدل یعنی خدا بندے سے یہ کہتا ہے کہ عدل کرو یعنی نیک کام کرو برے کام سے بچو تو کیا خدا خدا دل نہیں ہوگا خدا بھی یقینہ نہ دل ہوگا میں نے پرسو یہ کہا تھا یہ عقائد ہیں اور ان کا تعلق ایمان سے ہے اور عقائد میں تقلید نہیں ہے عقائد کو عقل اور دلیل سے ماننا ہے لہذا ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ ان پانچ عقائد کو دلائل کے ساتھ مانیں اس کے پاس دلیل ہونا چاہیے خدا ایک ہے کیا دلیل ہے خدا عادل ہے دلیل ہونا چاہیے نبوت دلیل ہونا چاہیے امامت دلیل ہونا چاہیے قیامت آئے گی اس کی دلیل ہونا چاہیے پانچ عقائد اور ان کو ماننے کے لئے دلیل کا ہونا ضروری ہے لہذا خدا عادل ہے کیا دلیل ہے کہ خدا خود قرآن میں اپنے بندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ عدل کرو تو جب خدا ہمیں کہتا ہے خدا ہمیں کہتا ہے برائی مت کرو خدا ہمیں کہتا ہے نیک کام کرو خدا ہمیں کہتا ہے انصاف کرو تو کیا خدا خدا دل نہیں ہوگا اور عدل کے لغوی معنی کیا ہیں وَضْءُشَّيْءُ فِي مَحْلِهِ کہ کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھ دینے کا نام عدل ہے اور کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینے کا نام ظلم ہے جو چیز جس کا جو مقام ہے اس کو وہاں رکھنا اس کا نام ہے عدل اور اس چیز کو اس جگہ سے ہٹا دینا اس کا نام ہے ظلم توپی کی جگہ سر ہے جوتے کی جگہ پاؤں ہے لیکن اگر اس کے برعکس کر دیا جائے تو یہ ظلم ہو جائے گا اسلام تقاضہ عدل کا متقاضی ہے خدا چاہتا ہے کہ جس طرح میں عدل ہوں اسی طرح بندے بھی عدل کریں اب عقیدہ عدل اور عقیدہ توحید الگ الگ ہیں اس کی دلیل انسان ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے حیرت تو یہ ہے کہ انسان کی ابتداء ہی میں پروردگار عالم نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ عقیدہ عدل الگ ہے اور عقیدہ توحید الگ ہے مگر انسان اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی ہزاروں لاکھوں سال گزرنے کے بعد بھی اب بھی عقیدہ عدل اور توحید کو ایک ہی سمجھ بیٹا ہے جبکہ ابتداء میں کب جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کا پتلہ بنوایا اور اس وقت سارے فرشتوں سے یہ کہا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو اے آسمان کے رہنے والوں اے ملائکہ تم سب کے سب سجدہ کرنا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا قرآن کہتا ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا خدا نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا تو شیطان اکڑ گیا فس تک برا وہ اکڑ گیا اور پھر قرآن آگے پھر کہتا ہے وہ اکڑ گیا اس لیے کہ وہ کافرین میں سے تھا دیکھیں ایک ایک لفظ یاد رہے یہ سارے الفاظ آپ کے کام آئیں گے وہ اکڑ گیا کیوں کہ وہ کافرین میں سے تھا اکڑا کیوں اس لیے کہ وہ کہتا تھا کہ تُو نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا خلقتہ من تین و خلقتنی من نار اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا مٹی سے آگ افضل ہوتی ہے آگ مٹی سے افضل ہے لہذا میں افضل ہوں جب میں افضل ہوں تو غیر افضل کے سامنے کیوں جھکوں میں بڑا ہو کر میں بہتر ہو کر میں برتر ہو کر غیر برتر کے سامنے نہیں جھک سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی بات شیطان بھی سمجھتا ہے کہ افضل ہو کر غیر افضل کے سامنے جھکنا اچھی بات نہیں ہے لہذا شیطان نے انکار کر دیا میں اس کے سامنے نہیں جھکوں گا میں آدم کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا لہذا اس نے سجدہ نہیں کیا پروردگارِ عالم نے کہا تو پھر تم نکل جاؤ مردودِ بارگاہ ہو گیا مگر جو اختلاف تھا جو جھگڑا تھا جو ناراضگی تھی جو مسئلہ تھا وہ اپنی جگہ پر ہے شیطان کا اور خدا کا اختلاف اس بات پر نہیں ہے کہ شیطان نے یہ کہہ دیا ہو کہ پروردگارہ تو ایک نہیں ہے اب تلک میں دھوکہ کھاتا رہا اب تک میں تجھے ایک سمجھتا رہا لیکن تو ایک نہیں ہے میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں مجھے اور خدا مل جائیں گے بہت سارے خدا ہیں بہت سارے اللہ ہیں بہت سارے خالق ہیں شیطان نے خدا کی توہید کا انکار نہیں کیا خدا کو شیطان ایک مانتا تھا ایک مانتا ہے ایک مانتا رہے گا تو اختلاف کس بات پر ہے توہید پروردگار پر نہیں خدا کو ایک ماننے پر نہیں لا شریکیت پر نہیں خدا کو مانتا ہے مگر یہ کہتا ہے کہ تُو نے مجھے آدم کے سامنے جھکنے کا حکم دیا آدم کم تر ہے میں افضل ہوں اور افضل کو کم تر کے سامنے جھکانا یہ ظلم ہے توجہ ہے آپ کی یہ ظلم ہے یعنی تُو نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے تُو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے تو شیطان خدا کو عادل نہیں مانتا تھا ایک مانتا تھا شیطان خدا کو ایک مانتا تھا مگر عادل نہیں مانتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ توحید الگ ہے عقیدہ عدالت الگ ہے تب ہی آل محمد نے عقیدے میں عدل کے توحید کے بعد عدل کو اس لئے رکھا تاکہ پتا چلتا رہے کہ کون توحید کے بعد خدا کو عادل مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے تاکہ مذہب شیطان اور مذہب اسلام میں فرق ہو جائے ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد فرق تو پتا چلے کہ توحید کو سم ماننے والے ہیں توحید کو تو شیطان بھی مانتا ہے پتا تو چلے کہ مذہب شیطان کیا ہے اور مذہب اسلام کیا ہے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب شیطان انسان کو بہکانے والا ہے انسان کو بہکاتا ہے فلاں صاحب نے کہا کہ بھئی فلاں آدمی نے گناہ کیا شراب پی لی کیسے شراب پی لی کہا کہ اس کو شیطان نے بہکا دیا اور فلاں آدمی نے چوری کی کہا شیطان نے بہکا دیا فلاں آدمی نے جھوڑ بولا کہ شیطان نے بہکا دیا اور فلاں آدمی نے دین بدل دیا کہ شیطان نے بہکا دیا اور فلاں صاحب امام وقت کے مقابلے میں آگئے فلاں صاحب امام وقت کے مقابلے میں تلوار لے کر آگئے فوج لے کر آگئے لڑائی کرنے لگے ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہا وہ خطا اجتہادی ہے اندازہ ہے آپ کا تو عام آدمی کو بہکا ہے تو کہا جائے شیطان نے بہکایا نہیں اگر عام مومن کو بہکائے عام مسلمان کو بہکائے تو کہا جائے کہ شیطان نے بہکا دیا اور امیر المومنین کے مقابلے میں کوئی آئے تو کہا کہ خطا اجتہادی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام وقت یعنی حق کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے اس کو اب خطا اجتہادی کا یا شیطان کا بہکاوا کا مطلب دونوں کا ایک ہی ہے ایک سرواز بھیجے محمد و آل محمد اور دوسری بات یہ کہا کہ جب شیطان بہکانے والا ہی تھا تو خدا نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا یہ اعتراضات بہت زیادہ ہوتے ہیں عام معاشرے میں آفس میں بیٹے ہیں کہیں عقیقہ ہے کہیں شادی ہے اور جب جہاں کسی مولوی کو دیکھا اور پھر حالت آپ دیکھیں اب شامت اسلام کی آنے والی ہے لہٰذا یہ اعتراض کہ خدا نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا تو ذرا غور کر اندازہ لگائیں کہ اللہ نے شیطان شیطان پیدا نہیں کیا تھا یہ کون کہتا اللہ نے اس کو شیطان پیدا کیا تھا اللہ نے اس کو شیطان پیدا نہیں کیا تھا اللہ نے اس کو ایک مخلوق تھی ایک جن تھا شیطان شیطان کب بنا شیطان شیطان اس وقت بنا جب خدا کو مانتا رہا اور خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ کو نہیں مانا خدا کو تو مانتا رہا مگر خدا کے بنائے ہوئے نمائندے کو نہیں بانا تو وہ شیطان بن گیا حالانکہ حالانکہ شیطان نے پچاس ہزار سال عبادت کی ایک آتھ دن نہیں پچاس ہزار سال اور کہتے ہیں کہ زمین کا کوئی چپہ ایسا نہیں کہ جہاں سجدہ نہ کیا ہوں اور اندازہ لگائی ہے جنت میں جا کے اتنی عبادت کی کہ تھا جن لیکن تین طرح کی مخلوقات ہیں نا انسان جن اور فرشتے انسان جو ہم اور آپ خاک سے مٹی سے بنے اور شیطان آگ سے یعنی جن آگ سے پیدا ہوا اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے یعنی عبادت کر کے سجدے کر کے اتنا بلند مقام حاصل کیا کہ فرشتوں کی صف میں داخل ہو گیا فرشتوں کی صف میں داخل ہو گیا اور اتنی عبادت کرتا رہا کہ فرشتوں کی صف میں داخل ہو گیا فرشتے بھی سجدہ کرتے تھے فرشتے بھی اطاعت کرتے تھے فرشتے بھی اللہ کا کہنا مانتے تھے مگر خدا بندِ عالم نے دیکھا یہ بھی سجدہ کرتے ہیں اور یہ بھی سجدہ کرتا ہے اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ سجدے ہی کر رہا ہے یا کچھ سمجھ بھی رہا ہے پتا تو چلے کہ فقط سجدے کرتا ہے یا کچھ سمجھتا ہے لہذا اللہ نے اعلان کیا اِنی جائل الفِلْ اَرْزِ خَلِیفَةَ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں یعنی پروردگارِ عالم ہم اپنی خلافت کے ذریعے اچھے اور برے کو کھرے اور کوٹے کو پہچاننا چاہتا ہے لہذا اپنے خلیفہ کے ذریعے کھرے اور کوٹے کو پہچاننا چاہتا ہے لہذا جیسے ہی خدا نے اعلان کیا فرشتے اپنی جگہ رہے شیطان مردودے بارگاہ ہو گیا اور اگر یہ منظر مدینے میں دیکھنا ہے تو بڑے آرام سے دیکھئے جب خدا نے اعلان کیا خلیفہ بنا رہا ہوں اس نے انکار کیا خدا نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور جب پیغمبر نے کہا کاغذ اور قلم لے کر آؤ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں اور جب پیغمبر پر انزام ہو تو پیغمبر نے بھی باہر نکال دیا ایک سلوات بیجے محمد و آل محمد تر لہذا یہ ایک عجیب ہے کہ خدا نے شیطان پیدا نہیں کیا خدا نے ایک مخلوق تھی ایک جن تھا مگر اپنے عمل سے سجدہ نہ کر کے وہ اس منزل پر پہنچ گیا کہ پروردگار عالم نے اس کو مردودے بارگاہ بنا دیا تو اب جس سے پوچھو کس نے بہکایا کہا شیطان نے کیوں برائی کی ہوئی کہا شیطان نے روزہ کیوں نہیں رکھا شیطان نماز کیوں نہیں پڑھی شیطان سارا الزام شیطان پر اور ہم نے پلٹ کے پوچھا شیطان کو دیکھا ہے کہا نہیں شیطان کو تو نہیں دیکھا تو شیطان کو دیکھا نہیں تو شیطان نے بہکا کیسے دیا توجہ ہے شیطان کو جب دیکھا نہیں تو شیطان نے بہکا کیسے دیا میں تین دن سے مسلسل وہ آیت پڑھ رہا ہوں انہو لکم عدو مبین شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے خدا کہے کھلا ہوا اور ہمیں نظر نہیں آتا یہ عجیب بات ہے شیطان چھپا ہوا بھی ہے اور قرآن کہتا ہے کھلا ہوا ہے اور بہکا بھی رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا جس کو مبین کہتا ہے خدا کہتا ہے کھلا ہوا تو خدا جس کو مبین یعنی کھلا ہوا تو خدا جس کو مبین کہتا ہے وہ چھپ کر بہکا بھی سکتا ہے یہ ایک اصول بن گیا نا خدا مبین کہتا ہے اور وہ چھپ کر بہکاتا ہے تو اگر خدا کسی اور کو مبین کہے کس کو قرآن پڑھئے کلو شین احسینہو فی امام مبین تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آگیا ہے کہ تشریف نہ اس لئے کہ مومنین آ رہے ہیں ان کو بیٹھنے میں زہمت ہوگی سلوات بھیجے محمد وعالی محمد تو خدا قرآن مجید میں کہتا ہے شیطان تمہارا ہوا تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے عدو مبین کھلا ہوا دشمن اور بہکاتا ہے تو چھپ کر بہکاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی نگاہ میں جو مبین ہے وہ چھپ کر بہکا بھی سکتا ہے تو جب شیطان مبین ہو کر چھپ کر بہکا سکتا ہے تو اگر امام مبین ہے تو چھپ کر ہدایت کیسے نہیں کر سکتا ہے تو خدا پروردگارِ عالم نے شیطان سے یہ کہا کے سجدہ کرو اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو شیطان کس چیز کا منکر توحید کا منکر نہیں عدالت کا منکر عدالت کو نہیں مانتا ہے خدا کو عادل نہیں مانتا ہے اور پھر بڑی عجیب بات ہے ابھی میں نے ارز کیا کہ شیطان نے پچاس ہزار سال عبادت کی اور عبادت کرتے کرتے جنت میں پہنچ گیا پچاس ہزار سال کی عبادت ذہن میں رہے اور پھر جنت میں پہنچنا ذہن میں رہے تو شیطان پچاس ہزار سال عبادت کرتا رہا اور پھر جنت تلق بہنچ گیا مگر جا وہ عقیدہ عدالت کا منکر ہوا تو خدا نے باہر نکال دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچاس ہزار سال کی عبادت کر کے اور جنت میں رہنے والا جب عدالت کا منکر ہو جائے تو جنت سے نکال دیا جاتا ہے تو اگر کوئی دنیا میں پچاس سال عبادت کرے اور پھر انکاریں عدالت کرے تو کیسے جنت میں جا سکتا ہے پچاس ہزار سال عبادت کرے جنت میں پہنچ جائے اور خدا کو ایک مانتا رہے مگر عدالت کا منکر ہو گئے تو خدا ہے نکال جاؤ یہاں سے اس لئے کہ مجھے اب عادل ہی نہیں مانتے تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہاں کی نمازیں یہاں کے روزے یہاں کی عبادتیں اگر انسان عدل الہی کا منکر ہو اگر انسان خدا کو عادل نہ مانے تو پروردگار عالم پھر اس کو کچھ دینے والا نہیں ہے تو عدالت عقیدہ عدل الگ عقیدہ ہے اور عقیدہ توحید ایک الگ عقیدہ ہے مدر اصول دین میں تیسری چیز ہے نبوت عقیدہ نبوت اب دیکھئے میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ عقیدہ عدل کا مقام کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے عقیدہ عدل کی تو دنیا نے رکھا توحید کے بعد نبوت کو ہم نے رکھا توحید کے بعد عقیدہ عدل کو نبوت سے پہلے عقیدہ عدل ہے آخر یہ عقیدہ نبوت سے پہلے عقیدہ عدل کیوں ہیں عقیدہ نبوت سے پہلے عقیدہ عدل کیوں رکھا گیا کیوں رکھا گیا ہم خدا کو ایک مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن ہم ان نبیوں کو کیوں نبی مانتے ہیں کیا وجہ ہے کیوں ان کو نبی مانا کیوں پیغمبر اکرم کو نبی مانا کیوں سارے پچھلے نبیوں کو نبی مانا آخر کیوں کیا خاص بات ہے ہمارے اشتدار ہیں ہمارے محلے کے رہنے والے ہیں ہمارے خاندان کے آدمی ہیں ہمارے شہر کے رہنے والے ہیں کیوں ان کو نبی کو نبی کیوں مانا جاتا اس کی بیس کیا اس کی بنیاد کیا ہے تو یہ کی جواب ہے کہ نبی کو نبی مانا جاتا ہے اتنے سارے افراد میں سے ایک کو نبی اس لیے مانا جاتا ہے سب کو نہیں مانا جاتا ہے اس کو نبی مانا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس موجزہ ہے موجزہ دلیل نبوت ہے موجزہ دلیل نبوت ہے یعنی اتنے سارے لاکھوں انسانوں میں سے جو موجزہ نکھاتے وہ نبی موجزہ کسے کہتے ہیں جب کوئی نبی اپنے دعوی نبوت کے لیے کوئی ایسا کام کرے کہ جس کے کرنے سے انسان آجز ہو اس کو کہا جاتا ہے موجزہ اللہ کے نبی نے ساڑھے چار ہزار تقریباً موجزہ دکھائے یہ کہاں موجزہ نہیں ہے پیغمبر کا ساڑھے چار ہزار موجزہ اور یہ بڑی عجیب بات ہے میں نے ابھی کہا کہ نبی کی نبوت کی دلیل صرف موجزہ موجزہ ہے قرآن موجزہ شریعت موجزہ درختوں کا چلنا موجزہ سنگریزوں کا تذبیر پڑنا موجزہ چاند کے ٹکڑے ہونا موجزہ سورج کا پنٹ آنا موجزہ یہ سارے موجزہ تھے یعنی تمام انسانوں میں اگر کوئی موجزہ دکھاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نبی اور اگر آپ نبی سے نبی کی نبوت کی دلیل موجزہ ہے اگر اس کو نبی سے علہدہ کر لیا جائے تو پھر عام انسانوں میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا اور پھر ہر کوئی نبی بن بیٹھے گا یہی وجہ ہے قادیانیت نے نبوت کی دلیل موجزہ کا انکار کیا ہے تب ہی تو ہر ایرہ غیرہ نبی بنتا چلا جا رہا ہے یہ حقیقت ہے تاکہ موجزہ کوئی چیز نہیں ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا چاند کے ٹکڑے بھی نہیں ہوئے سورج بھی نہیں پلٹا یہ بھی نہیں وہ سب یعنی ساری چیزوں کو غلط قرار دے دیا کیوں تاکہ نئے نبی بننے اور جھوٹے نبی بننے کا دروازہ کھول دیا جائے اور تاکہ وہ جو ہے اب تو خیر مر گیا اس کا نام کیا ہے تاکہ غلام احمد تھا نا غلام احمد نام تھا غلام احمد اور قرآن مجید یہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام ہوگا احمد تو غلام احمد کے باپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب یہ نبی بننے والا ہے تو اس کا نام غلام احمد نہیں احمد ہونا چاہیے لہذا اس کا نام غلام احمد تو موجزہ دلیل ہے نبوت کی موجزہ نہیں ہے نبوت کی سچائی ثابت نہیں ہو سکتی اچھا جتنے پیغمبر اکرم نے موجزہ دکھائے تو کیا وہ موجزہ دکھاتے وقت پیغمبر کیا فرماتے تھے یہ میں دکھا رہا ہوں یہ میری قوت ہے نہیں یا امام نے جو موجزہ دکھا ہے کیا امام نے کہا میری قوت ہے نہیں کیا کہتے تھے موجزہ دکھا کر اللہ کا نبی شام کا وقت ہے کوہِ ابو قبیس خانِ کعبہ کے مقابل میں ایک پہاڑ جہاں آج کل مکانات وغیرہ ہیں یہ پہاڑ تھا اللہ کا نبی شام کے وقت یہاں پہنچتا ہے اور کفارِ قریج بھی پہنچے کہا کہ آپ کے اتنے سارے موجزے دیکھیں درخ چلا یہ ہوا وہ ہوا ہم چاہتے ہیں زمین کے علاوہ کو یہاں آپ آسمان کا موجزہ دکھائیں تاکہ ہم آپ کو نبی مانیں لہذا پیغمبر اکرم نے انگلی کا اشارہ کیا اور ایک مرتبہ چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا کہا کہ یہ کیا ہے کہا یہ موجزہ ہے کہا کہ ہم تو جب مانے ماننا ماننا نہیں تھا اس لئے کہ جو ماننے والا ہوتا وہ ایران سے آکے سلمان فارسی جب مان لیتا ہے تو ایمان کے دس درجوں میں فائز ہو جاتا ہے جب کسی کو ماننا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا جب ماننا ہوتا تو مان لیتا ہے کہا کہ چاند کے ٹکڑے کرو مانیں گے کہا اب مانو کہا نہیں اس کو ملاو پھر مانیں گے لہذا چاند کے ٹکڑے پیغمبر نے زمین پر بیٹھے بیٹھے اشارہ کیا اور چاند کے ٹکڑے آپس میں مل گئے کہا کہ اب مانو پھر بھی نہیں مانا تو مسئلہ وہی ہے جب نہیں ماننا ہوتا ہے تو کچھ بھی کر دے ماننا نہیں ہوتا ہے لہذا پیغمبر نے موجزہ دکھائے کہا کیوں دکھائے کہا خدا نے یہ قوت دی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم موجزے کی قوت ہر کسی کو نہیں دیتا ہے بلکہ اپنے نبی کو دیتا ہے تو اگر ہر کسی کو یہ قوت دے دے تو اصلی اور نقلی نبی کا معلوم نہیں ہوگا کہ اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے تو ہر کسی کو یہ قوت موجزہ نہیں دیتا ہے ہر کسی کو قوت موجزہ خدا نہیں دیتا ہے ورنہ اصلی اور نقلی نبی کا پتہ نہیں چلے گا اور یہ کام کس وقت مانا جائے گا یہ کب کہا جائے گا کہ خدا ہر کسی کو نہیں دیتا ہے یہ اس وقت مانا جائے گا کہ خدا کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے اور غلط کام نہ کرنے کا مطلب ہی خدا عادل ہے غلط کام نہ کرنا اس کا مطلب کیا ہے یعنی خدا غلط کام نہیں کرتا یعنی خدا عادل ہے تو اندازہ کیجئے نبی کی نبوت کا دار و مدار موزے پر اور موزے کا دار و مدار خدا کو عادل ماننے پر توجہ ہے نبی کو نبی ماننا موزہ اور موزے کا دار و مدار خدا کو عادل ماننے پر یعنی عادل ہے تو صحیح انسان کو موزہ دے گا اور جب وہ موزہ دکھائے گا تو وہ نبی مانا جائے گا تو لوگوں نے توحید کے بعد رکھا نبوت کو اور نبوت کے بعد رکھا عقیدہ قیامت کو یعنی قیامت اور نبوت تو سوال یہ ہے کہ نبوت تو چلی گئی قیامت آئی کیوں نہیں بس ایک جمعہ داؤں گا زیادہ نہیں جب نبوت ختم ہو گئی تو قیامت آئی کیوں نہیں اس لئے کہ نبوت کے فوراں بعد قیامت ہے یا یوں کہا جائے کہ جہاں عقیدہ نبوت کے بعد قیامت ہے وہ قیامت ہی قیامت ہے قیامت ہی قیامت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نبوت ختم ہو گئی تو قیامت آ جانا چاہیے قیامت آ جانا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبوت چلی گئی اور قیامت نہیں آئی تو کوئی اتنی طاقتور عقیدہ ہے جو قیامت کو بھی روکے ہوئے ہیں جو قیامت کو بھی روکے ہوئے ہیں امامت کی طاقت کا اندازہ لگائیے قیامت کو روکا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جس دن میرا آخری جانشین اور آخری امام دنیا سے چلا جائے گا اسی دن زمین دھس جائے گی زمین کا وجود کوئی کہتا نہیں کہ امام کے ہونے کی دلیل کیا ہے کہا کہ تم خود دلیل ہو امام کے وجود کی دلیل کیا ہے تو اس سے کہہ یہ تمہارا وجود خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام ہے ورنہ اگر امام نہ ہو تو تمہارے ہی نبی نے فرمایا ہے کہ جس دن حجتِ خدا نہیں رہ گی یہ زمین اپنے سارے رہنے والوں سمیت دھس جائے گی تمہارا نہ دھسنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام ہے امام کا امام کے وجود کا قائل ہونا تمہیں دیکھ کے ہوتا ہے کہ تم ہو اس کا مطلب امام ہے تو اب نبوت اور قیامت کے درمیان امامت کو رکھا لہذا لوگوں نے کہا کہ نبوت کے بعد قیامت یہ تو ساری باتیں انشاءاللہ میں کل اور پرسونلز کروں گا یہ تو فقط اشارہ نبوت اور قیامت کہا کہ توہید توہید کے بعد نبوت اور نبوت کے بعد قیامت اچھا عدل نہیں ہے یہ تو ذہن میں ہے عدل نہیں ہماری بحث عدل پہ ہو رہی ہے سوال یہ ہے کہ نبوت کو مانا کیوں مانا اس لئے کہ موزہ دکھایا اور موزے کا دار و مدار عدل پر اتنی بات ذہن میں رہے اب آگے چلیے نبوت کے بعد رکھا قیامت کو تو اب سوال یہ ہے کہ آپ نے نبوت کے بعد قیامت کو رکھا تو قیامت کا آپ انتظار کر رہے ہیں کہا کہ ہاں کیوں نہیں قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں قیامت کا انتظار دیکھیں توہید کے بعد سارے عقائد کا دار و مدار عدل پر ہے توہید کے بعد سارے عقائد کا دار و مدار عدل کے عقیدے پر ہے کہا کہ قیامت کا انتظار کیوں کر رہے ہو کہا قیامت کا انتظار اس لئے کر رہے ہیں کہ رات رات کھڑے بھر کھڑے ہو کر جو رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نہیں سب پڑھتے ہیں اچھی بات ہے پوری رات جاگتے ہیں اور وہ حج کرنے جاتے ہیں اور وہ زکاة دیتے ہیں وہ سارے کارے خیر کرتے ہیں کہا کہ انتظار اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ان تمام عبادتوں کا بدلہ ملے یعنی نیک عمال کی جزا ملے اور یہ مجرم کیوں بھاگ رہے ہیں کہا کہ قیامت میں سزا ملے گی ہے یا نہیں تو قیامت آئی ہم پہنچے کہا کہ پروردگارہ جنت دے کیوں جنت دوں کہا کہ نماز پڑھی کہا جاؤ جہنم میں ایک صاحب نے کہا کہ پروردگارہ مجھے جنت دے کیوں دوں کہا روزہ رکھا تھا کہا جاؤ جہنم میں اور ایک آیا چور اچکہ ڈاکو شرابی کبابی اس کو بھی جہنم میں تو دونوں برابر ہو گئے یہ تو بڑا عجیب خدا ہے اندازہ لگائیے اور سوچئے کہ اگر ایسا عقیدہ ہو جائے کہ خدا اور یہ عقیدہ کب ہوگا جب خدا کو عادل نہیں مانا جائے گا دیکھیں عقیدہ قیامت کی بنیاد عقیدہ عدل ہے یعنی ہم قیامت کے انتظار کیوں کر رہے ہیں اس لئے کہ خدا قیامت میں نمازوں کے بدلے میں جنت دے گا اور جنت کون دے گا جو ظالب ہوگا جو عادل ہوگا جو عادل ہوگا وہ جنت دے گا ورنہ اگر یہ تیہ کر لیدہ خدا عادل نہیں ہے اس لئے کہ ایسا عقیدہ بھی ہے ما شاء اللہ جی کہ خدا چاہے تو قیامت میں علی کو نعوذ باللہ جہنم میں بھیج دے اور ابن ملجم کو جنت میں بھیج دے یہ باقاعدہ ہے جملہ کتابوں میں دکھا سکتا ہوں آپ کو ایسے لوگ بھی ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا جو چاہے کر سکتا قرآن کی آیت لے کر آئے کہ اللہ ما یفلو ما یشاؤ و یحکم کہ خدا جو چاہتا ہے کر سکتا اور جو چاہے حکم دے سکتا ہے اس لئے کہ خدا قادر مطلق ہے ٹھیک ہے خدا قادر مطلق ہے اچھا آپ قادر ہیں یا نہیں آپ بھی قادر ہیں کس بات پر آپ اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اپنی آنکھ پھوڑ لیں ہیں یا قادر یا نہیں بلکل ہیں لوگ کرتے ہیں نا خودکشی اپنی جان دینے پر تب ہی تو جان دے دی تو انسان قادر ہے کہ اپنی آنکھ پھوڑ لیں مگر آنکھ پھوڑتے کیوں نہیں ہیں کیوں نہیں پھوڑتے آنکھ اس لئے نہیں پھوڑی جاتی آنکھ کے قدرت رکھنے کے باوجود غلط کام نہیں کرتا انسان ہے یا نہیں کیوں نہیں آنکھ پھوڑتا اس لئے کہ یہ غلط ہے اس لئے میں یہ کام نہیں کروں گا یعنی قدرت ہے تو یہ ماننا کہ خدا قدرت رکھتا ہے برے کو جنت میں بھیج دے اور اچھے کو جہانم میں بھیج دے یہ قدرت رکھتا ہے خدا بے شک مگر جب خدا ہم سے کہتا ہے کہ عدل کرو یعنی آنکھ مت پھوڑو یعنی غلط کام مت کرو جبکہ تم برے کام پر قدرت رکھتے ہو تو خدا قدرت رکھتا ہے مگر غلط کام اس لیے نہیں کرتا کہ خدا کی ذات اور خدا کے انصاف کے یہ خلاف ہے خدا غلط کام کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا ہے تو یہ ماننا کہ خدا قادر تو ہے مگر غلط کام نہیں کرتا یہ خدا کی قدرت کے عقیدے میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ خدا کے کمال کو اجادر کرنا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ خدا قدرت تو رکھتا ہے اور وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو نعوذ باللہ خدا کی حاکمیت کم ہو گئی خدا کی قدرت کم ہو گئی لہذا پروردگار عالم تیامت میں برے لوگوں کو سزا دے گا اور نیک لوگوں کو جزا دے گا تو یہ انتظار کس بات کا ہے تاکہ خدا عادل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کو مانا نبوت کے ذریعے نبوت کا دار و مدار موزے پر اور موزے کا دار و مدار عدل پر اور قیامت کا عقیدہ ہے قیامت کا عقیدہ یعنی نیکیوں پر جزا ملے گی برائیوں پر سزا ملے گی یہ کم ہے تاکہ خدا عادل ہے تبھی تو سزا دے گا تبھی تو جزا دے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درپردہ عقیدہ عدل ہے بس میری بات ختم ہو رہی ہے درپردہ عقیدہ عدل ہے مگر اقرار نہیں ہے درپردہ عقیدہ عدل ہے مگر عدالت سے دامن چُرائے جا رہا ہے اور آپ جانتے ہیں توحید کے بعد انکار عدالت شیطان نے کیا اور اس کے بعد آپ یہ حالات دیکھ رہے ہیں تو درپردہ عقیدہ عدل ہے مگر بظاہر انکار کیا جا رہا ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں عدالت سے وہ بھاگتا ہے جس کا دامن کردار داغدار ہوتا ہے اور جس کا دامن بے داغ ہوتا ہے وہ عدالت سے نہیں بھاگا کرتا ہے لہٰذا خدا عادل تھا اور جب اس کا عدل چاہیے تھا تو عادل بننا چاہیے تھا لہٰذا خدا عادل اپنا عدل اس کو دے گا جو عادل ہوگا ایک سلوات بیجے محمد و عالمہ جس کا جس کا کردار داغدار ہوتا ہے وہ عدالت سے فرار اختیار کرتا ہے اور جو با کردار ہوتا ہے اور پھر قرآن مجید میں پروردگار عالم نے صاف اعلان کر دیا کہ عدل کے مقابلے میں ظلم ہے اور عادل کے مقابلے میں ظالم ہے اور قرآن نے صاف اعلان کر دیا اللہ یا نالو اہدی ظالمین ہمارا عوضہ ظالم کو نہیں ملے گا عادل کو ملے گا اس لئے کہ اگر ہم ظالم ہوتے تو ہمارا عوضہ بھی ظالم کو ملتا جب ہم عادل ہیں تو ہمارا عوضہ اس کو ملے گا جو سب سے بڑا عادل ہوگا یہی وجہ ہے جہاں دوسرے بڑے بڑے مسلمانوں کے فضائل و کمالات کتاب میں ملیں گے مگر میرے مولا کا جو کمال ہے میرے مولا کی جو سب سے بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ فلا میں یہ تا فلا میں یہ تا فلا میں یہ تا علی میں سب سے بڑی چیز کیا مانی جاتی تھی کہا پیغمبر نے فرمایا اقضاکم علی تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا تم میں سب سے بہترین انصاف کرنے والا علی ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی سب سے زیادہ کمال عدالت کا رکھنے والے علی یہی وجہ ہے کہ لبنان کے بیروت کے عیسائی عالم نے کتاب لکھی مولا کائنات کی زندگی پر چور جرداخ نے بہت پرانی کتابیں اردو میں شاید ترجمہ ہو بہت پرانی کتاب اس نے لکھی جب پوری کتاب علی کے بارے میں لکھ چکا مگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کتاب کا نام کیا رکھا جائے اس کتاب کا نام کیا رکھوں اس کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے اس کتاب کا نام کیا ہونا چاہیے سوچتا رہا ایک عرصے تک سوچتا رہا نام کیا رکھوں کیونکہ عرب تھا کیونکہ بیروت کا رہنے والا تھا سوچتے سوچتے جب مولا کی پوری صیرت کو پڑھا تو کہنے لگا اس کتاب کا نام کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے اس کتاب کا نام ہوگا ندائے عدالت انسانی اس لئے کہ علی سے بڑا کوئی عادل نہیں ہے علی سے بڑھ کر بہترین فیصلے کرنے والا قضاوت کرنے والا کوئی نہیں ہے اقضاکم علی سب سے بہتر انصاف کرنے والے علی سوال یہ کہا کہ پیغمبر کی حدیث ہے اور ساری کتابوں میں متفقل ہے تو یہ حدیث کا بھی رشاد فرمائی پیغمبر نے ظاہر اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں یہ فرما کے گئے کہ فلاں میں یہ کمال ہے اس میں یہ کمال ہے اس میں یہ کمال ہے اور علی میں بہترین فیصلہ کرنے کا کمال ہے تو بھی سارے مسلمانوں کے نزدیک سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی آج کے مسلمان کے نزدیک بھی کل کے مسلمان کے نزدیک بھی بعد پیغمبر بھی ہر دور میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی سوال یہ ہے جب شہزادی اپنا حق ماننے گئی تھی جب شہزادی اپنا حق مانگنے گئی تھی تو اس وقت یہ حدیث کیوں یاد نہ آئی ایک سلوات بیجے محمد و آل محمد پر بس میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا یہ علی جو سب سے زیادہ عدل کرنے والا سودہ حمدانیہ حمدان کی رہنے والی جس علاقے میں رہتی ہیں وہاں کا گورنر انشاءاللہ آج کی گفتو کے جو باقی باتیں ہیں وہ کل آپ کی خدمت میں ارز کروں گا سودہ حمدانیہ حمدان کی رہنے والی مگر علی کی کتنی بڑی عاشق خاتون جنگ سفین ہو رہی ہے اور ایک مرتبہ جب دیکھا لشکر کو علی کے کچھ سست ہو گیا اور دشمن خدا پر حملے نہیں کر رہا ہے تو یہ خاتون لشکر کے صفوں کے درمیان آتی تھی اور آکر لشکر کو جوش دلاتی تھی اور کہتی تھی تمہیں کیا ہو گیا ہے خدا کا یہ نمائندہ امامِ معصوم تمہیں پکار رہا ہے اور تم بھاگے چلے جا رہے ہو لشکر کو جوش دلاتی ہے اور اس کے بعد یہ لشکر تابر توڑا حملے کرتا ہے یہ سعودہِ حمدانیہ جب مولاِ کائنات شہید ہو گئے بس سنے یہ روایت اور اس کے بعد ربتِ مسائب جب مولاِ کائنات دنیا سے چلے گئے میرے موضوع کے مطابق مولاِ کائنات کی شہادت ہو گئی حق امیرِ شام کے گورنر وہاں موجود ہیں سعودہِ حمدانیہ نے دیکھا اس کا گورنر لوگوں پر ظلم کر رہا ہے مشکلات ہیں مسائب توڑ رہا ہے نائنصافیاں کرتا ہے سعودہِ حمدانیہ سفر کرتے کرتے شام پہنچی جب شام پہنچی تو ایک مرتبہ دربار میں جانے کی اجازت طلب کی جب اجازت مل گئی تو ایک مرتبہ میرے شام کی نگاہ پڑی اس کو جنگِ سفین کا سارا منظر یاد آ گیا اور کہا کہ تم پہچانتے ہو اپنے ساتھیوں سے کہا تم پہچانتے ہو یہ عورت کون ہے جانتے ہو تم کہا کہ نہیں کہا کہ تم میرے کیسے لشکری ہو تم اس عورت کو نہیں پہچانتے کہا کون ہے کہ جس نے جنگِ سفین میں علی کے لشکر کو اتنے حوصلے دلائے کہ میرا لشکر پسپا ہو گیا اور ایک مرتبہ میرے شام کہتا ہے آج تم میرے قابو میں آئی ہو اب میں دیکھتا ہوں تمہیں یہاں سے کون بچا کے لے جائے گا تمہیں مار ڈالا جائے گا اس دن کی سزا تمہیں دی جائے گی ایک مرتبہ سعودہِ حمدانیہ نے کہا ہاں امیرے شام تُس سے یہی توقع تھی اس لیے کہ تُو ایک عورت پر ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے تُس سے یہی توقع تھی اس لیے کہ جب سے دنیا سے علی گئے علی نہیں گئے علی نہیں گئے بلکہ دنیا سے انصاف چلا گیا دنیا سے علم چلا گیا دنیا سے تقوی چلا گیا دنیا سے ہر نیکی سمٹ گئی ہدایت کے ستون گر گئے کہا کہ علی کے بارے میں ذکر کرتی ہو کہا کہ ہاں تو بتاؤ علی کا انصاف کیا ہے کہا اے امیرے شام تجھے کیا بتاؤں ایک دن اس کے گورنر نے معمولی سی غلطی کی اور میں علی کے در پہ پہنچی تو علی اس وقت مسلح عبادت پر کھڑے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ نیت کریں چاہتے تھے مصطحب نمات پڑھ رہے تھے مولا چاہتے تھے کہ نیت کریں مجھے دیکھا کہا ہے سوداِ حمدانیہ کیا بات ہے کہا کہ آپ کے گورنر نے یہ زیادتی کیے کہا خدا کی قسم علی نے نماز چھوڑ دی نماز چھوڑ دی اور ایک مرتبہ گورنر کے معتلی کے احکامات جاری کیے کہا یہ ہے عدالت یہ ہے انصاف سرزنش کی اس کو سزا دی کہا یہ ہے انصاف اور تُو تیرے پاس شکایت لے کر آئے تو تُو قتل کی سازش کرتا ہے تُو جان لینا چاہتا ہے وہ بھی ایک عورت کی ایک مرتبہ کہا کہ بس خابوش ہو جا جو تیرا مسئلہ ہے جو تیرے ساتھ بھی ایمانی ہوئی ہے میں اس کو دور کرنا چاہتا اور لکھنا شروع کیا سوداِ حمدانیہ نے کہا ٹھہر جا ٹھہر جا کہ کیوں کہا کہ مسئلہ فقط میرا نہیں ہے مسئلہ سارے مسلمانوں کا ہے سب پر ظلم ہو رہا ہے کہا کہ میں انصاف دلاتا ہوں کہا نہیں انصاف نہیں اس طرح کا انصاف نہیں چاہیے کہا پھر کیا چاہتی ہے کہا کہ جس گورنر نے مسلمان کا حق قصد کیا ہے توجہ رہے جملے پر کہا جس مسلمان نے جس گورنر نے مسلمان کا حق قصد کیا ہے اس کو گورنر رہنے کا حق نہیں ہے اس کو موطل کیا جائے یعنی سوداِ حمدانیہ بھرے دربارے امیر شام میں اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اگر کوئی گورنر کسی عام مسلمان کا حق کھالے تو اس کو تخت پر رہنے کا حق نہیں ہے یعنی سوداِ حمدانیہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ جب ہم مسلمان کا حق کھانے والا تخت خلافت پر نہیں رہنا چاہیے تو جو فاطمہ کا حق کھا جائے اس کو کیا حق پہنچتا ہے اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مسلمانوں کے سر پر مسلط رہے لہذا سوداِ حمدانیہ نے اعلان کر دیا جس دن علی دنیا سے گئے اس دن عدالت دنیا سے چلی دی عزیز و بساج کی رات بڑی عجیب رات ہے جس رات کو پیغمبر یاد فرما کر رویا کرتے تھے اللہ کا نبی آنسو بہاتا تھا وہ روایت آت کے سامنے ہے کہ ایک مرتبہ ماہ مبارک سے پہلے جو آخری جمعتہ ماہ شابان کا اللہ کا نبی ممبر پر بیٹھا ہوا ہے اور ماہ مبارک کے فضائل بیان کر رہا ہے یہاں طلب کے بیان کرتے کرتے پیغمبر اکرم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے مولا کائنات ممبر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہاتھ چھوڑ کے کہا اللہ کے نبی رونے کا سبب کیا ہے کہا علی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ با رہے ہیں کہا کہ اللہ کے نبی پھر وجہ کیا ہے کہا کہ اے علی ایک ماہ مبارک ایسا بھی آئے گا کہ اسی مہینے میں تمہاری ریش تمہارے سر کے خون سے رنگین کر دی جائے گی اور اس کے بعد میرا مولا اس ماہ مبارک کا انتظار کرتا رہا میرا مولا اس مہینے کی ان تاریخوں کا انتظار کرتا رہا یہاں طلق کے زمانہ گزرتا چلا گیا اور بس وہ مہینہ آیا ماہ مبارک سن چالیس ہجری وہ رمضان جو سن چالی ہجری میں آنے والا تھا علی اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے کیفیت کیا ہے علی کی کیفیت کیا ہے نہ صرف علی رو رہے ہیں بلکہ علی کا پورا گھرانہ غمگین ہے آپ نے ماہ مبارک کا چاند دیکھا خوشی ہوئی ہوگی عبادت کا مہینہ آگیا ریاضت کا مہینہ آگیا تلاوت قرآن کا مہینہ آگیا خدا سے قریب ہو جائیں گے عبادت کریں گے مگر سوچئے جب زینب نے اس چاند کو دیکھا ہوگا جب امی قلصوم نے اس چاند کو دیکھا ہوگا جب امی الفضل الاباس نے اس چاند کو دیکھا ہوگا تو سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا ہوگا اس چاند اسی مہینے میں ہمارا بابا رخصت ہو جائے گا ہم یتیب ہو جائیں گے یہ کیفیت ہے اور میرا مولا میرا مولا بار بار اپنی اولاد کو اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ اس مہینے میں تمہارا بابا تم سے رخصت ہو جائے گا تمہارا بابا جدا ہو جائے گا شہزادی زینب نے بڑا عجیب خواب دیکھا صبح اٹھی پریشان ہے کہا بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہا میرے لال کیا خواب دیکھا کہا بابا میں نے دیکھا ہے کہ کوہِ ابو قبیس جس کا ذکر میں نے ابھی کیا اللہ کا نبی وہاں بیٹھتا تا شام کے وقت جا کر آرام کرتا تھا کہا بابا میں نے دیکھا کوہِ ابو قبیس پر جبرائیل آئے ہیں ہاتھ میں دو پتھر ہیں اور دونوں پتھروں کو آپس میں ٹکرایا اور پتھر کا ہر ٹکڑا مکہ اور مدینے کے ہر گھر میں جا کے گر گیا جیسے پتھر کا ٹکڑا ہر گھر میں جا کے گرا ایک مرتبہ رونے کی آوازیں بلد ہو گئی بابا یہ بڑا عجیب خواب ہے کہا بیٹا مکہ مدینے کا کوئی گھر ایسا نہ ہوگا جہاں تیرے بابا کی شہادت کی آواز نہ پوچھے جہاں سے رونے کی آوازیں بلد نہ ہو علی اپنی اولاد کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں علی اپنی نسل کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں یہاں تلق کے میرا مولا پندرہ رمضان علی ممبر پر ہیں ایک طرف امام حسن بیٹے ہیں ایک طرف امام حسین بیٹے ہیں اور میرے مولا نے پوچھا بابا دیٹا حسن رمضان کے کتنے دن گزر گئے کہا بابا پندرہ تاریخی گزر گئی اور اس کے بعد امام حسین سے معلوم کیا بیٹا یہ بتاؤ کہ ماہ مبارک کے کتنے دن باقی ہیں کہا بابا پندرہ دن باقی ہیں اور اس کے بعد میرے مولا نے اسی حالت میں فرمایا بس چار دن بعد تمہارا بابا تم سے رخصت ہو جائے گا یعنی قدم قدم پر اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں اور امام نے اپنی شہادت سے پہلے یہ معامل بنا دیا تھا کہ ہر روز اپنی کسی اولاد کے گھر میں روزہ افطار کرتے تھے ہر روز امام نے یہ طریقہ بنا لیا تھا اور شب انیس یعنی آج روزہ افطار کیا کس کے گھر میں اپنی چھوٹی بیٹی شہزادی امم کلسوم کے گھر میرا مولا افطار کے وقت بیٹھا بیٹی باپ کی محبت میں نمک لے کر آئی بیٹی باپ کی محبت میں دودھ لے کر آئی سوکھی روٹی اور ایک مرتبہ علی نے جب کھانے کو دیکھا میرے مولا کا عدل آپ دیکھیں میرے مولا کا زہود آپ دیکھیں کہا بیٹا تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ نے ایک وقت میں دو غزائے کبھی استعمال نہیں کی کہا میرے لال وفی حرامِ عقاب وفی حلالِ ہی سوال بیٹا اس کے دنیا کے حلال اس میں سوال کیا جائے گا اور حرام میں عقاب کیا جائے گا یہ غزہ ہٹا لو بیٹی نے چاہاں نمک ہٹا لے کہا بیٹا نہیں دودھ ہٹا لو اور اس کے بعد جناب امم کلسوم دودھ ہٹا کر لے گئی اور میرے مولا نے نمک سے روزہ افطار کیا علی نمازِ مغربین کے بعد گھر میں ہیں کیفیت کیا ہے علی باہر باہر سہنے خانہ میں آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں اے علی آج اپنی کمر کو مضبوط کر لے آج تجھے خدا کی بارگاہ میں آذیر ہونا ہے یہ ایسا مرحلہ ہے جہاں بڑے بڑے پہلوانوں کے قدم لرز جاتے ہیں جہاں بڑے بڑے انسان کام جاتے ہیں جہاں بڑے بڑے لوگوں کو عجیب حالت ہو جاتی ہے علی کبھی سہنے خانہ میں ہے علی کبھی اپنے حجرے کے اندر جاتے ہیں پوری رات علی اس وقت کا انتظار کرتے رہے یہاں تلکے جب آدھی رات گزر گئی نمازِ شب کے آخری ایام آئے امامِ حسن و امامِ حسین کو وسیعت کی بیٹا گھر میں رہنا حسن و حسین گھر میں ہیں اور اس کے بعد میرا مولا چلا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے میرے اللہ کے نبی نے غلط بیانی کبھی نہیں کی خدا کی قسم یہ وہی رات ہے جب میرا سر ابنِ ملجم کی تلوات سے شگافتہ کیا جائے گا اور ایک مرتبہ علی نکلے جیسے ہی نکلنا چاہتے ہیں وہ جانور وہ بے زبان جانور وہ بطخیں وہ مرغابیاں جو علی کے گھر میں ایک مرتبہ دامن کو پگڑ کے گریہ کر رہی ہیں اے مولا نہ جائیے آپ آج آپ پر ظلم ہونے والا ہے اے مولا نہ جائیے مرغابیاں گریہ کر رہی ہیں رو رہی ہیں عجیب کیفیت ہے ایک مرتبہ میرے مولا نے حسن و حسین ان کو آواز دی اے بیٹا یہ بے جانور ہیں یہ جانور بے زبان ہیں اے میرے لال اگر ان کو غزہ دے سکو تو دینا ورنہ ان کو آزاد کر دینا تم سے کھانا پانی نہیں مانگیں گے اے مولا یہ کوفہ ہے کوفہ چالیس ہجری کا کوفہ اس کوفے پہ جانوروں کا اتنا خیال ہے اے مولا جب ایک سٹ ہجری ہوگا آپ کی اولاد اسی کوفے میں آئے گی کوئی کھانا نہیں دے گا کوئی پانی نہیں دے گا میرا مولا چلا زنجیر درنے جکڑا مگر میلا میرا مولا رخصت ہو کر نکلا مسجد کوفہ میں پہنچے گلدستہ ازان پر جا کے ازان کہیں اور عجیب کیفیت ہے میرے مولا نے نیت کی پہلی رکو پہلا سجدہ اب علی سجدے میں گئے عجیب کیفیت ہے ابن بلجم آگے بڑا تلوار سر پہ ماری میرا مولا چیخا فضتو بے رب بالکعبہ رب کعبہ کی قسام علی آج کامیاب ہو گیا ماتا مہتا 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 مہتا